پرسوں ہم نے کراچی سے سکھر تک دین مارچ کی عمران خان کی رہائی کے لیے جتنا بہترین ریسپانس سندھ کی دھرتی نے ہمیں دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان کے لیے محبت پورے پاکستان میں موجود ہے اسی طرح اندرونے سندھ بھی موجود ہے آج سندھ کی دھرتی بھی حقیقی آزادی کی جدو جہد میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے میں سندھ کی دھرتی اور سندھ والوں کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح وہ نکلے آج جس طرح غلامی اور جبر اور ظلم کا نظام قائم کر رکھا ہے زرداری معافیہ نے سندھ میں خصوصا اسی طرح شریف فیملی نے یہاں پنجاب میں جو ظلم کا بازار قائم کر رکھا ہے ان دونوں کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور آج بجا طور پر جو صورتحال درپیش ہے سپیشلی سندھ اور پنجاب میں وہ کسان جس کی قیمت جس کی لاغت ہی تقریباً چار ہزار روپے من کے حساب سے پڑتی ہے آج 3949 تیہ کرنے کے باوجود پورے سندھ میں اور پورے پنجاب میں کسی بھی کسان سے وہ خریداری تین ہزار پیمے بھی نہیں ہو رہی ہے یہ ظلم ہے یہ ناانصافی ہے اور اس کرپ ٹولے کی ملی بھگت ہے اور وہ جو افلاتون لے کر آئے تھے جو ایکسٹینشن تھی پنجاب کی حکومت ہو فیڈل کی حکومت ہو وہ جو زرداری اور شریفوں کی پی ایم ایل ایل کی ایکسٹینشن تھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے آنکھوں کے تارے تھے جو آج بھی آپ کے پاس یہاں فیڈل گورنمنٹ میں موجود ہیں انوار کاکڑ کو فیصل وارڈا کو اور محسن نکوی کو مجھے بتائیں کنوں نے اپوائنٹ کیا کنوں نے الیکشن جتوایا اگر یہ ان کے بقول ناپسندیدہ تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے تو ان کو نومنٹ کیوں کیا تھا اس وقت آپ نے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے لیے اور آج آپ کی کیپنٹ کے وہ ممبر ہیں اس لیے عمران خان کہتا ہے کہ اس ملک کو جنگل کا قانون بنا دیا گیا ہے اور اس جنگل میں ایک بادشاہ ہے جو اپنے وائس رائے کے ذریعے یا اپنے کرندوں کے ذریعے یا اپنی کٹھ پتنیوں کے ذریعے امور مملکت چلا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کا جو پچیس کروڑ عوام ہے وہ آج معاشی تباہی سے دو چار ہے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ورڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق آج آپ کی آدھی عبادی سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے اور آگے یہ کہا گیا ہے کہ اگلے سال تک دیر کروڑ لوگ مزید سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے اور اسی طرح ای ایم ایف نے جو لیٹس ریپورٹ سبمٹ کی ہے اس کے مطابق آپ کے ملک کو جنگ زدہ ملکوں میں شامل کیا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوتا جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جس ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ جنگل کا قانونی ہو سکتا ہے وہ جنگل کا معاشرہ ہو سکتا ہے وہ تہذیب یافتہ قوم کا معاشرہ نہیں ہو سکتا کسی بھی تہذیب یافتہ معاشرے میں کسی بھی جمہوری ملک میں ایک ووٹ کی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے یہاں تبدیلی لائی جاتی ہے آپ سب میرے دوست گواہ ہو میڈیا کے دوستوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں ہاں وہ سوشل میڈیا ہے میں اس کو بابا نہیں کہتا میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں تھا وہ الیکٹرونک میڈیا ہو جس نے آٹھ فر وی کو سچ دکھایا اور پی ٹی آئی ایک سو اسی سے زائد سیٹیں جیتنے کے باوجود آج ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے میرا حلقہ یہ حلقہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پیچھے یہاں میرا پولنگ سٹیشن تھا جہاں پریزیڈنسی پرائم منسٹر ہاؤس ڈپلومیٹک انکلیو کے ملازمین نے بھی ووٹ ڈالا آپ کسی سے جا کر پوچھ لیں بہت بھاری اکثریت سے وہاں سے بھی میں جیتا پورے سامباد سے دیہاد سے بھی شہر سے بھی ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لیا لیکن کٹ پتلیوں کو یہاں ایوان میں بیٹھ دیا گیا اسی طرح تینوں ہلکے اسی طرح پنجاب اور اسی طرح کراچی اسی طرح باقی ہلکوں میں میں سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کے اوپر جتنا بڑا داغ اور دھبا لگ چکا ہے آج آپ نے دیکھا کہ ساری ریپورٹس پڑی گئیں اس آباد ہائی کورٹ کے وہ معزز شہ جج سہبان جنہوں نے یہاں خط لکھا ہے اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے ڈسٹک جوڈیسٹی کے ماتحہ تدلیہ کے اور ہائی کورٹ کے جج سہبان نے یہاں خط لکھا ہے پھر سب سے امپورٹنٹ پشاور ہائی کورٹ نے یہاں خط لکھا ہے یہ وہ انڈیکیشنز دی ہیں کہ آج بھی انٹریفیرنس ہو رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز مجھے بتائیں اگر ججز کے رشتہ داروں کو وہ حراس کر سکتے ہیں اگر ان کو دھمکیاں دے سکتے ہیں ان کے رشتہ داروں کو اغواہ کر سکتے ہیں ججز کو اپنے آفیسز میں بلا سکتے ہیں ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اور ان کی فیملیز یا ان کے گھر بیڈروپز میں جا کر کے کیمرے لگا سکتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسز ان کی کیا مجال تھی کہ ان کے سامنے وہ سٹینٹ اپ دے اور اسی طرح میں شدید مضمت کرتا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے جس طرح جسٹس ستر من اللہ اور جس طرح جسٹس بابر ستار کی خلاف جو مومنٹ چلائی جا رہی ہے اور جو ان کے فیملی کے ان کے جو بھکاہذات یا کوئی بھی ایسے کانفیڈنشل ڈاکومنٹس پبلش کیے جا رہے ہیں یہ سوائے انٹیلیجنسی جنسیز کے ریاستی داروں کے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے آج بھی میں اسٹیبلشمنٹ کو بان کرتا ہوں کہ آپ آئین اور قانون کی پاسداری میں آ جائیے یہ عوامی انقلاب جو آٹ فرمی کو آیا تھا اس کو مان لیجئے اس ملک کو جنگل کا خانون مت بنائیے کیونکہ پچیس کروڑ عوام آج اپنا فیصلہ دے چکے ہیں لیکن اس فیصلے سے آپ اختلاف کریں گے زور زبردستی کریں گے تو جوانوں کے نوجوانوں کے اور عوام کے نظریات ڈنڈے کے زور سے نہ ماضی میں کبھی تبدیل ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی تبدیل ہوں گے اور دوسری اور آخری بات وہ یہ کہ میں آج یہ سپریم کڑا فاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اس پہ فل کورٹ بنائیے تاکہ لوگوں کو ججز کو تو ملنا ہی ملنا ہے انصاف تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حکوم کے محافظ ججز ہیں جب وہ سٹرانگ ہوں گے ججز انڈیپننٹ ہوں گے تو لوگوں کے پچیس کروڑ عوام کے حکوم کا تحفظ ہوگا یہ پتہئے کہ سر کہ آپ آٹھ فروری کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس الیکشن پر اتراز اٹھا رہے ہیں اور وہی الیکشن کمیشن آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن پر تیسری مرتبہ اتراز اٹھا رہے ہیں کیا کہیں گے میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے الیکشن درست نہیں کرائے تو آپ بتا دیں آپ کے خلاف کیا سزا ہونی چاہیے آپ نے تو ہمیں دو دفعہ سزائیں دے دی نا دو دفعہ سزا دے دی نا تمہارے کیا خلاف کیا سزا ہونی چاہیے دوسرا سوال ان سے میں کرتا ہوں کہ آپ الیکشن کی نائٹ کو آٹھ فروری کو پورے میڈیا نے دکھایا آپ بارہ بجے سے رات تین بجے تک کہاں رہے اس کا جواب مجھے آپ دے دیں اور جب تک آپ جواب نہیں دیتے اس وقت تک آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے اور جتنا اس وقت پاکستان کی تاریخ میں متنازع ترین یہ الیکشن کمیشن ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے ہم یہ سبجتے ہیں کہ یہ کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے کہ آپ ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں حالانکہ آپ کا فائی ممبر بنچ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے کہ چیف جسد صاحب کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا مگر آپ ہمارے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو پبلک لوگوں میں یہ تاثر جائے گا کہ ان خدمات کے سلے میں آپ اپنی ایکسنگشن لے رہے ہیں لہٰذا یہ کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسا کام نہ چیف جسد صاحب کو کرنا چاہیے نہ اسی پارلیمان کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ماضی میں غلطی کیا توسید دے کر بالکل توسید نہیں دینی چاہیے تھی توسید دے کے بالکل غلطی کی ہے باجوا صاحب کی اور یہ عمران خان صاحب نے اس وارے میں آل ایڈی اپنی وضاحت پیش کر دیتی دیکھیں اس وقت تک ایسی کوئی پروپوزل انڈر کانسیٹریشن نہیں ہے یہ حامد رضا صاحب کی اپنی ذاتی پروپوزل تھی اور وہ پروپوزل ابھی تک نہ انڈر ڈسکیشن آئی ہے نہ اس کے اوپر کوئی بحث و تمیز ہوئی ہے شکریہ مذاکرات کا مجھ کٹ شروع ہو رہا تھا کوئی مذاکرات نہیں جب تک کہ یہ کٹ پتلی اپنا اقتدار نہیں چھوڑتے کیا چل رہے ہیں دیکھیں عام آدمی کس کے پاس جاتا ہے عدلیہ کے پاس جاتا ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے اگر وہ جج کسی آئی ایس آئی کے ایجنٹ سے یا ان کے کسی کرندے سے پوچھ کے فیصلہ کرے گا مجھے یہ بتا دیں آزادی کہاں رہی ہے دوسری بات ججز نے لکھے دیا ہے کہ عمران خان کے غلاف فیصلے لینے کے لیے فیصلے لینے کے لیے ججز میں دباہو بڑھایا جا رہا ہے لہٰذا عمران خان چونکہ ایک پاپولر لیڈر ہے اس نے اس ملک کو معاشی استقام دیا اور آگے اس ملک کو محقیقی آزادی دلانی ہے مافیا سے نجات اصل کرانی ہے اس لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ ججز کو اوپر پریشر ڈال رہی ہے تاکہ عمران خان کے خلاف فیصلے لیے جا سکے ہیں شکریہ